اس لئے اللہ نے فرمایا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْكَانُوا لِقُرْبَا نبی کے لئے اور مومنین کے لئے قطع نسبات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرقین کے بارے میں استغفار کی دعا کریں کہ اللہ اسے بخش دے اور جنادے میں کیا کیا جاتا ہے جنادے میں ہم مردے کے لئے بخش کی دعا کرتے ہیں نمات جنادہ چار تکبیروں سے پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر اس کے بعد آپ الحمدل شریف پڑھیں گے اور تو اللہ اکبر دو پھر اس کے بعد تروش شریف پڑھیں گے اللہم صلی اللہم بارک اور اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے اور پھر یہ دعا پڑھیں گے اللہم اکبر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انفانا اللہم من احییتہو مننا و احیی علی اسلام و من توفیتہو مننا و توفہو علی ایمان اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بادا اس کے بعد وہ آگے دعا پڑھنی وہ بھی پڑھ تو یہاں یہ دیکھیں اللہم مغفر لے حینا و میتنا اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اے اللہ بخش دے ہمارے مردوں کو جو ظاہر ہے وہ مردہ جو پڑھا ہوا ہے جس کے آپ نمات جراغہ پڑھنے ہیں اس کے لئے کونس ہی دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس کو پڑھش دے اور یہاں ممانیت ہے اگر شرک کے اوپر مرا ہے اگرچہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو باپ بھی نمات جناتہ نہیں پڑھی جا سکتی اگر وہ زندگی میں شرک میں لپتا رہا ہو اس لئے کہ مغفرت کی دعا کی جاتی ہے نمات جناتہ میں نمات جناتہ پڑھنا کیسے جائے تو دکتا مشرک کے لئے مغفرت کی دعا کیسے ہو سکتی ہے یہاں ایک مسئلہ یاد آیا کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ ہجڑے کی نمات جناتہ پڑھنا کیسا ہے میں نے عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کی فتاوے کی کتاب دیکھی اس میں انہوں نے اسی حدیث سے استضلال کیا کہ ہجڑے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو ہمارے معاشرے میں لہتے ہیں اور بہت سنجیدگی کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک ہجڑے اس قسم کے ہوتے ہیں جو انتہائی بدقماش ہوتے ہیں بس جب دیکھو ان کے بس لٹکوں جھٹکوں میں مشغول لہتے ہیں وہ اور غلط قسم کے غلط قسماش کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس قریدے کے لوگ اگر آپ کے معاشرے میں ہیں سیدھے ساتھے ہیں اچھے ہیں اور نماز روزے کے پاہند ہیں تو ایسے لوگ ہماری مہیت ہمارے زندہ ہیں تو اللہ ہمارے زندوں کو بخشتے اللہ ہمارے مردوں کو بخشتے ایسا اجرہ اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اس لئے کہ وہ ہمارا ہمارا مہیت ہے ہمارا مہیت ہے تو آپ دعا کریں ربنا اقفلنا ولی اخوان للذین سبقونا بالایمان ایمان کے اوپر جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے لئے دعا ہے کتنے لوگ ہیں جو ایمان کے اوپر نہیں دنیا سے گئے اب لوگ ان کے پاس پیٹھ کر کے قرآن کھانی کر رہے ہیں دیکھو کہ سکے دور جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن کو دیکھا ہی نہیں کہ قرآن ہوتا کیا ہے زندگی پر وہ قرآن کی مخالفت کرتے رہے قرآن کے اصولوں سے انحراف کرتے رہے مرنے کے بعد لوگ ان کے پاس بیٹھ کر کے یا ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کھانی کرتے رہتے ہیں یہ پڑھنے والے کون ہیں معلوم نہیں پڑھنے والے کون ہیں معلوم نہیں اللہ ان کے حال پر رہے ہیں فرمائے تو یہ حال ہے جس نے کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا نہیں قرآن حکیم کے اصولوں سے واقعی دندگی پر قرآن کی مخالفت کرتا رہا مر گیا تو اس کے لئے قرآن کھانی کر رہا ہے یہاں ایک بڑی پہری بات کہیں گے ایمان پر جو لوگ مر گئے ان کے لئے دعا کرو کیسے اے ہمارے رب ہم سے پہلے جو لوگ ایمان تو پر اور توحید تو پر گزر گئے اللہ ان سب کو بخش دے اس میں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے پہلے اس کے بعد ان بھائیوں کو جو ایمان پر گزر گئے نکہ یہ ملا کہ آدمی کو پہلے اپنی مقفرت کی روا کرنی تھی ہے یہ بات میں دوسروں میں سب سے پہلے